ویلکم بیک آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے کنڈیشنل سنٹینسز کنڈیشنل سنٹینسز ایک ایسا ٹاپک ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کے ایم سیکیوز آپ کے پاس آپ کے ایٹا کے انگلیش کے ایم سیکیوز میں انٹی ایس میں ٹیچنگ کی پوسٹس کے جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی اور باقی سی ایس ایس پی ایم ایس میں آپ کے پریسی رائٹنگ کے پیپر میں بھی آتے رہتے ہیں پریسی اور انگلیش کمپوزیشن کا جو پیپر ہے گرامر کا اس میں بھی آپ کے پاس آتے رہتے ہیں سو یہ ایک بہت ہی ایمپارٹنٹ اور بہت ہی آسان سی چیز ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے اس میں دوستو سمجھنے کے لیے آپ جو ہے وہ اوپر دیئے گئے ٹیبل کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں اور پھر نیچے جو آپ کے پاس جو پانچ سنٹینسز بنے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھیں تو آپ بہت آسانی اس کو جو ہے وہ ویدن فیو منٹس جو ہے آپ سمجھ سکتے ہو بہت ہی جنرل چیز ہے یہ سب سے پہلا آپ کے پاس جو سنٹینس ہے وہ کیا ہے ایف اسلم گو ٹو بازار یہ گو نہیں ہوگا یہاں پہ ہوگا گوز ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس ناؤن لگا ہوا ہے سو یہ ایک مسٹیک ہے گو لکھا گیا ہے یہاں پہ اب اس میں رول کیا ہے اوپر آپ دیکھیں کنڈیشنل سنٹینس کے نیچے یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے کہ جب بھی ورب کی فسٹ فارم لگے گی تو اس کے ساتھ کنڈیشنل سنٹینس میں ان کو ایف کنڈیشنل سنٹینس بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا ایف کنڈیشنل کوئی سنٹینس آئے گا ایف سیکیوز میں تو اس میں اگر ایک طرف اگر ورب کی فسٹ فارم دی گئی ہوگی تو دوسری طرف ہمیشہ ویل کے ساتھ ورب کی فسٹ فارم لگے گی لائک نیچے آپ کو دیا گیا ہے نا کہ ایف اسلم گوز ٹو بازار ہی ویل بائی آبوک اب ایک طرف گوز ہے فسٹ فارم آف دا ورب ہے سو سیکنڈ طرف ہم نے کیا لگیا ویل کے ساتھ ورب کی فسٹ فارم لگائی دوسری کنڈیشنل ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک طرف ورب کی سیکنڈ فارم دی گئی ہوگی تو ہم دوسری طرف جو ہے سنٹینس میں وڈ کے ساتھ ورب کی فسٹ فارم لگائیں گے اگر ایک طرف ہمارے پاس ورب کی سیکنڈ فارم دی گئی ہوگی تو ہم ہمیشہ سنٹینس کے دوسرے حصے میں وڈ کے ساتھ ورب کی فسٹ فارم لگائیں گے اور ضروری نہیں ہے کہ ورب کی فرسٹ فارم لیفٹ سائٹ کے اوپر دی گئی ہوگی تو آپ wil اور would جو ہے وہ رائٹ سائٹ پر لگائیں گے یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے سنٹینس کے if اسلم went to bazar he would buy a book اور یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ if he would buy a book اسلم went to bazar he would buy a book if اسلم went to bazar ٹھیک ہے if رائٹ سائٹ پر بھی لگ سکتا ہے if سنٹینس کے جو ہے وہ لیفٹ سائٹ کے اوپر بھی لگ سکتا ہے سو یہ تھی ہمارے پاس سیکنڈ کنڈیشن تھرڈ کنڈیشن ہمارے پاس سیم ویسے ہی ہے کہ اگر ایک طرف ہمارے پاس ہیڈ کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم لگے گی تو ہمیشہ سنٹنس کے دوسرے حیثے میں وود ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم لگے گی آپ کے پاس گیون سنٹنس ہے تھرڈ ون ایف اسلم ہیڈ گون ٹو سکول یا ایف اسلم ہیڈ گون باٹ ابوک ٹھیک ہے ایک طرف آپ کے ساتھ ہیڈ گون لگ گیا ورب کی تھرڈ فارم ہیڈ کے ساتھ لگ گئی تو دوسری طرف وود ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم یعنی کہ وود ہیو باٹ ابوک لگ گیا کافی آسان ہے فورت ون آپ کے پاس جو ہے وہ بھی بڑا آسان ہے کہ اگر کنڈیشنل سنٹنس آپ کے پاس کہیں پہ کوئی امسی کیوز آ جاتا ہے اور اس میں آپ کے پاس صرف ور لگا ہوا ہے ایف کے ساتھ یا ایک سائٹ کے اوپر آپ کے پاس ور لگا ہوا ہے تو ہمیشہ آپ دوسری سائٹ کے اوپر وود کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم لگا ہوگے اور یہ اکثر ور کہاں پر یوز ہوتا ہے اکثر ور جو ہے وہ آپ کے پاس یوز ہوتا ہے جب آپ کوئی امیجنری بات آپ کر رہے ہو کوئی آئیڈیل سی بات آپ کر رہے ہو ٹھیک ہے جو ممکن نہ ہو اب یہاں پر بات کی گئی ہے اگر میں پرندہ ہوتا تو میں اوڑ لیتا اب میں پرندہ بان تو نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ ایک آئیڈیل سی بات ہے اس لئے ور کا ہمیشہ جو یوز ہے وہ کسی امیجنری بات کے ساتھ کیا جائے گا کسی خیالی بات کے ساتھ کیا جائے گا یہ آپ نے یاد رکھنے اور ور کے ساتھ ہمیشہ ور کی فرسٹ فارم لگے گی لاسٹ ون آپ کے پاس ہے زیرو کنڈیشن ٹھیک ہے اب زیرو کنڈیشن کیا بلا ہے اور اس کے ساتھ پریزنٹ انڈیفینٹ کیوں لگتا ہے زیرو کنڈیشن آپ کا لگتا ہے یونیورسل ٹروتز کے ساتھ ٹھیک ہے اب یونیورسل ٹروتز کیا ہیں مطلب جو کائنات کے کچھ پرنسپلز ہیں سورج ایسٹ سے نکلتا ہے ویسٹ کی طرف ڈوبتا ہے ٹھیک ہے زمین سورج کے ادگید گھومتی ہے تو یہ سارے یونیورسل ٹروتز ہیں سو جب کبھی بھی کوئی یونیورسل ٹروتز ہوگا تو اس کے ساتھ آپ زیرو کنڈیشن لگاؤ گے یعنی کہ اس کے ساتھ ہمیشہ آپ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس لگاؤ گے اس کے ساتھ ویل ووڈ ووڈ ہیو کچھ بھی نہیں لگے گا اب آپ کے پاس یہاں پہ سنٹینس دیا گیا ہے if it rains the grass gets wet اب جب بارش ہوتی ہے بارش ہونا بھی تو ایک یونیورسل ٹروتز ہے the grass gets wet تو گاز جو ہے وہ گھیلی ہو جاتی ہے تو سوری تو یہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ زیرو کنڈیشن کا سنٹینس تھا آپ کے پاس پانچ قسم کی کنڈیشنز ہوتی ہیں پہلی کنڈیشن میں جب ورب کے ساتھ فرسٹ فارما ورب لگی ہوگی تو سیکنڈ سائٹ یہ اوپر جو ہے وہ ویل کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم دوسرے میں آپ کے ساتھ ہے کہ جب سیکنڈ فارما ورب ایک طرف لگی ہوگی تو دوسری طرف ہمیشہ ووڈ کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم تھرڈ ون میں آپ کے پاس ہے کہ ہیڈ کے ساتھ جب تھرڈ فارما ورب ہوگی تو ووڈ ہیو کے ساتھ آپ کی تھرڈ فارم لگے گی سیمی اسی طرح ہی آپ کے پاس ہے کہ جب ایک طرف ور لگا ہوگا تو پھر ووڈ کے ساتھ فرسٹ فارم آف ورب لگے گی اور فائنلی آپ کے پاس ہے زیرو کنڈیشن اور جب کبھی بھی کسی یونیورسل ٹروت کی بات کی جائے گی تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس لگاؤ گے سو یہ تھا آپ کے پاس کنڈیشنل سنٹینسز بہت ہی آسان ہیں لیکن یہ آپ کو پہلے سے بتا دو کہ کافی زیادہ امپارٹنٹ ہیں ہر لیول کی اوپر آپ کو کام آئیں گی سو ان کو تیار کرنا کافی ضروری ہے آپ لوگ کے لیے تینک یو اللہ حافظ